ڈاکٹر جے شنکر اپنی پرانی باتوں سے باز نہیں آئیں گے وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں جے شنکر نے اٹیک کیا ہے اپنی سپیچ میں پاکستان کی ودیش منتری ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک بار پھر سے پاکستان کو تو آئینہ دکھایا ہی ایس جے شنکر نے اپنے سمبودھن کے دوران کسی دیش کا نام تو نہیں لیا لیکن بینا نام لیے ہی پاکستان اور چین دولوں کو خری خری سنا دی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر زہر اگلنے سے باز نہ آئے بھارت کے ودیش منتری جب بول رہے تھے تب ان کی آواز لائیو سنی ہی نہیں جا سکی انڈیا وزیر خارجہ جے شنکر انہوں نے سی او سے جو اجلاس ہے وہاں اسلامباد میں خطاب کیا ہے اب جب جے شنکر خطاب کر رہا ہے پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن نے اس کے میوٹ کر دیا آواز کو بند کر دیا پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن نے نیوز چینلنز آج کل جب میوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب سمجھ سٹیٹمنٹ ہے کہ جے شنکر نے پاکستان میں گھس کے پاکستان کو مال وہ آپ کے پورے ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو آئینہ دکھا کر گیا ہے اور آپ پر شدید سنگین غلط الزامات بھی لگا کر گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو بات کی ہے اس بات کا کافی وزن ہے بھارت کے ودیش منتری اس جے شنکر نے پاکستان کی دھرتی سے چین اور پاکستان دونوں کو ہی کڑا سندیش دیا ہے پاکستان کو معاف کر دو میں سب کونٹیننٹ کو ساروں کہنا چاہوں گا ہم لوگ دہشت گرد نہیں ہیں جے شنکر نے جہاں سیما پار آتنکواد کو لے کر پاکستان کو کڑی پھٹکار لگائی ہے وہیں سمپربھتا کا مددہ پرزور طریقے سے اٹھا کر چین کو ساف کر دیا ہے کہ بھارت سی پی ای سی کو سویکار نہیں کرتا جو ڈاکٹر جے شنکر ہے انہوں نے بڑا ایک سٹرونگ میسج دیا ہے پاکستان کو اپنی سپیچ میں یا ڈاکٹر جے شنکر نے اٹیک کیا ہے اپنی سپیچ میں پاکستان کے اوپر اور انہوں نے کیا بات کی میں آپ کو کل سے یہ بتا رہی تھی کہ جب جے شنکر صاحب اپنی تقریر کریں گے اس میں وہ دہشت گردی کا مددہ اٹھائیں گے یا اٹھائیں گے ویسا ہی ہوا ہے میں اگر آپ کو اس کا کرکس بتا سکوں سپیچ ان کی بہت زبردست ہے بہت کومپریہنسیف ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی اکروس پارڈر ہوتی رہی جو اس طرح کی ایکسٹریمیزم ہوتا رہا شدت پسندی چاری رہی دہشت گردانہ حملے جاری رہے تو یہ کنٹریز کے بیچ نیبرز کے بیچ بورڈرز کے بیچ کونیکٹیویٹی یا ٹریڈ جاری نہیں کر سکیں گے یہ بڑے اہم نکات ہے بڑے اہم پوائنٹس ہیں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا پاکستان کو یہ بھی جدا دیا کہ یہ جو آپ کی کامیاب کانفرنس جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہمارا جو حصہ تھا ہم جو پروائیڈ کر سکتے تھے جو ہمارا ہم پہ فرس تھا ہماری جو ٹوٹی تھی وہ ہم نے کیا ہے یعنی یہ کہ ہم نے یہ جو کامیاب بنانے میں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہوئے دیکھیں اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کس پر بات کر رہا ہے دکٹر جیشنگر پر تو انہی کی ہر طرف جل رہی ہے اگر نہ آتے تو مجھے باتائیے کونسا کونسا ہیڈ آف دی سٹیٹ شامل ہوئے اس کانفرنس میں مجھے پتائیے گا ذرا کونسا ہیڈ آف دی سٹیٹ شامل اس میں رشیا چائنا آہ انڈیا یہ تری بڑے کانٹریز ہے نا جو اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس کانفرنس میں ان تینوں کانٹریز میں سے کونسا ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے نہیں ہے نا ہیڈ آف دی سٹیٹ ایکسٹرنل افیر مینسٹر ہیں پرائی مینسٹر ہیں ایسے ہی سب ہیں نا موجود تو کامیاب بنانے کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیڈ آف دی سٹیٹ کی ہے ایسیو اس میں وہ تو نہیں آئے ہیڈ آف دی سٹیٹ لیکن اوکے پھر بھی بڑے بڑے بہت بڑے 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 ڈیلیگیشنز آئے ہم کہیں گے کامیابی سے کروائیے ہو نہیں آئے یہ بھی ایک واپنا نکتا ہے لیکن اگر جیشنگر بھی نہ آتے ان کی جگہ پہ کوئی ڈیلیگیشنگر کر دے تھے تو پڑی مشکل ہو جاتی پاکستان اگر آپ کے سامنے پیش کر دیا اس کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بڑے زبردست آٹیک کر دی ہے پاکستان کے اوپر جو ہے بڑے زبردست انہوں نے یہ الفاظ کہیں داشت کر دی ہے میں نے آپ کو بتا دیا بڑے کامپریہنسیف طریقے سے انہوں نے کہا ہے پروسپیریٹی تھو یونیٹی اے سیو سمیت اصل میں ان کا جو ایک وہ رہا ہے انہوں نے اس پہ باد کی اور شہباز شریف نے بھی جس پانک بہت زور دیا ہے وہ ہے prosperity through unity اور انہوں نے افغانستان پہ جو دہشتگردی وہاں سے ہوتی ہے وہ بھی اس میں اسیوں میں اس پہ بھی بات کی گئی کہ وہاں سے ہوتی رہی کہ پھر شہباز شریف کا یہ کہنا تھا prosperity through unity which assistance from all member states and pledge commitment to regional peace and stability enhanced connectivity and socio-economic development عمران خان صاحب کی clear position تھی کہ جو 370 کا جو ایک section انہوں نے موطل کیا اور کشمیر کی جو ایک different status تھا اس کا انڈیا کے اندر وہ ختم کیا اس کو جب تک بحال نہیں کیا جاتا کشمیریوں کے ساتھ ظلم بند نہیں کیا جاتا پاکستان ان کے ساتھ نہ کوئی trade کرے گا نہ engagement کرے گا اب نواز شریف صاحب نے برکہ داد کو یہ کہا ہے کہ میں بغیر اس پہ بات کی امین 370 جائے بھاڑ میں کشمیری جائیں بھاڑ میں اس کے بغیر ہی ہم آپ کے ساتھ بات بھی کرنے کو engage کرنے کو بھی تیار ہیں موڈی کو ریسیو کرنے کو بھی تیار ہیں خود جانے کو بھی تیار ہیں تو اب کشمیر کی بیٹی اور کشمیر کا اببہ جو بنتے تھے وہ دونوں کشمیر فروش بن گئے ہیں اور یہ عمران خان کو کہتے تھے کہ کشمیر بیچا ہے اب آپ خود سوچئے کہ عمران خان کی پوزیشن تو بڑی واضح تھی ان کی پوزیشن کا معاملہ آپ پر خود دیکھ سکتے ہیں کل ایک سپیچ تھی پرائم منسٹر موڈیز میسیج تو پاکستان تو س سی او اس پیچ میں جو انہوں نے گھنٹیاں بجائی ہیں ان کی یہ جب میں انیلائز کرنے کے لئے بیٹھاؤ اور دیکھیں ابھی وہ پروگرام ختم نہیں ہوئے آج بھی تھوڑا سا چلے گا اس کے بعد ہم ایک بار ہی اور کل صبح آپ کو اپڈیٹ دے رہیں گے اگر کچھ موٹا ہوتا ہے تو جیشنگر جی نے بولا بھائی جو ٹیروریزم ہے مطلب اوپن اس سے کرا بھائی ٹیروریزم مطلب آپ جو مرضی جسٹیفیکیشن دے دو جو مرضی بولنا ہے بولو ٹیروریزم کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو یہ چیز پاکستانیوں کو سمجھ میں آنا چاہیے جو یہ کشمیر اور پیلسٹین کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بالکل بھی acceptable نہیں ہے وہ نے بولا کہ دنیا کو ایک decisive طرح سے response کرنا پڑے گا ٹیروریزم کو اور جو finance کرتے ہیں جو recruitment کرتے ہیں جو اس کو promote کرتے ہیں ان کو بھی ان کے اوپر crackdown کرنا پڑے گا اور انہوں نے بولا کہ بھائی سیو کا جو فورم ہے must never never ever wave in its commitment سیو کے چارٹر کے اندر one of the biggest things is anti-terrorism activities کی اوپر information sharing اب وہاں پر سب سے بڑا country بیٹھا ہوا ہے پاکستان جے شنکر جن کے آنے پر ہمارے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا دیکھو بھارت کا وزیر خارجہ پاکستان آیا ہے اتنے برس کے بعد آیا ہے وہ جو جسیس پہ ہم ڈھول پیٹ رہے تھے نا وہ یہ رہا دہشتگردی انتہا پسندی اور الہدگی پسندی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی وہ آپ کے پورے ملک میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو آئینہ دکھا کر گیا ہے اور آپ پر شدید سنگین غلط الزامات بھی لگا کر گیا ہے اور آپ کہہ رہے تھے جے شنکر آ گیا ڈھول پیٹو جے شنکر آ گیا زبردست جے شنکر آ گیا جے ہو جے شنکر کی بلاو برکادت کو اپنے گھر میں بٹھاؤ مریم نواز کے ساتھ اور برکادت کہے گی کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تعلقات نارمل کرتے ہیں پچھلی حکومت جو تھی وہ کہہ رہی تھی جو کشمیر میں ظلم ڈھا دیا گیا ہے اس کو جب تک انڈو نہیں کیا جاتا تب تک بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی تو وہ تو عمران خان کے موقف تو میاں نواز شریف سے بلاقات کے بعد مریم نواز شریف کے دفتر میں کھڑے ہو کر وزیرالہ کے دفتر میں کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایسی کی تیسی کر کے جا چکی اور ہم عقل نہیں تھے موجہ ہی موجہ اتمنان سے ویڈگے گئے رہے ہیں دیکھو ہم چھا گئے ہیں اس وقت ڈاکٹر جے شنکر صاحب آ گئے ہیں انہوں نے کل بھارت کے اندر آنے سے پہلے کسی جگہ پریس پریس کانفرنس میں سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں صرف اور صرف ایسیو کے لیے جا رہا ہوں بائی لیٹرل ایشوز کو نہیں چھیڑوں گا جب تک پاکستان دہشت گردی کی سپورٹ نہیں چھوڑتا تو آپ ان کو یہ چیز باور کرانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ we are not behind all these terrorist activities نمبر دو نمبر تیسری بات یہ کرنا چاہوں گا چیما صاحب جے شنکر صاحب تشریف لے کر آئے ہیں آپ انٹرسٹیڈ ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے لیے کیا آپ خیر سگالی کے لیے کچھ سٹیپس اٹھا رہے ہیں یہ بہت بڑا question mark ہے آپ آپ کو survival کے لیے trade چاہیے دنیا سے ریلیشنشپ بہتر چاہیے ان کو نہیں چاہیے ان کی economy ٹھیک ہے diplomatically they are doing good ان کے مالدیب نیپال وہ چیزیں اپنی ٹھیک کر رہے ہیں وہ counter کر رہے ہیں چائنا کو آپ اپنے آپ کو آپ اپنے پاکستان کے اپنے مسائل کو counter کرنے سے بھی تاثر ہیں آپ کا لونڈا لپاڑا سڑکوں پہ اس وقت SEO کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے صوبہ سرحد بار بار اسلامبال پہ حملے کرنے کا اندیگہ دیتا ہے رادہ ظاہر کرتا ہے پائر برگیڈ کرینے لے کر حملہ کرتے ہیں آپ survival mode میں ہیں وہ اپنی ان کی economy دنیا کی پانچویں economy تو در حقیقت آج اگر دیکھا جائے تو SEO ہونا پاکستان میں بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے پیچھے سنا ہے چائنہ نے سارا کچھ کیا ہے کیونکہ آپ تو کبھی IMF کے چکر لگاتے ہیں کبھی سعودی ریبیہ سے پیسے لینے کے چکر میں کبھی لون آگے کرانے آپ کو تو پیسوں کے علاوہ سر کھو جانے کا ٹائم نہیں ہے سنا ہے کہ یہ کامیابی چائنہ کے سر جاتی ہے اس کے پیچھے چائنہ کا ہاتھ تھا وہ ہاتھ کیوں ہے چیما صاحب SEO کا در حقیقت مقصد اکنامی کو ٹریڈ ہے لیکن چائنہ SEO کو استعمال کرتا ہے انٹی ویسٹ ایک بلاک بنانے کے چکر میں ہے اپنی پاور شو کرتا ہے اس میں وہ کر رہا ہے آپ کا کمال اس میں میں اتنا ہی نہیں سمجھوں گا سوائے کہ یہاں پر سے جانے کے اور وہ بھی اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو اسلام آباد کے جو ٹھیکے SEO کے لیے بھی دیئے گئے میرے خیال میں ان میں بھی کافی چیزیں لندن اور دبائی پہنچ گئی ہوں گی جو کہ ماضی میں ہوتا ہے لیکن چیما صاحب اس وقت واقعی اسلام آباد کو دولن کی طرح سے جایا گیا ہے پاکستان کے سافٹ ایمج کے لیے کوشش کی گئی ہے اور ٹھیک ہے میں سپورٹ بھی کرتا ہوں اس چیز کو لیکن آپ آس پاس دیکھیں حالات کیا ہیں اس وقت دوسرے شہروں کے اندر کیا ہو رہا ہے کل میرے مرشد پاک کا ڈاکٹر ڈیالا جیل کے بار بیٹھا رہا ہے کس طریقے سے وہ تڑپ رہے ہیں کس طریقے سے ان کے جو ہے بلاک ان کے گروپ بن چکے ہیں مختلف جگہوں سے ان کے لوگ جو آپ کے ججوں نے بار جہازوں پہ بٹھا کے بھیجے تھے وہ کیا کیا ارادی رکھتے ہیں اس وقت جو بلاک ان کے بنے ہیں جتنے ان کے باہر بیٹھا لاؤڈا لپاڑا ہے وہ آگ گگل رہا ہے کہ جلا کے خاک کر دیں گے بھسم کر دیں گے لیکن آن گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے لیکن جب تک آپ اس چیز سے اس فطنے کو نہیں رکیں گے یہاں پہ انویسمنٹ کوئی نہیں لے کر آئے جب آپ کے ائرپورٹ کے آس پاس آپ کے چائنہ کے میں نے جس طرح میں ہے تو غلط بات ہے لیکن دو چائنیز کو مار کے آپ نے چائنیز پریمیئر یوں کے یارہ سال بعد آیا چونکہ میاں محمد دماشری صاحب جب برکادت کو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں مودی جی نہیں آئی مودی جی آ جاتے تو بڑا بہتر ہو جاتا اور برکادت ایک انڈین صاحب یعنی پاکستانی صاحب یوں سے نہیں ملنا کسی دو سو جنرلیس پاکستان میں ہے کسی سے نہیں ملنا لیکن برکادت ایک مخصوص قسم کی پرومیننٹ انڈین جنرلیس انہیں بلا کر انہیں انگیج کر کے پھر یہ پیغام بھی دینا کہ اصل میں ہم تو بھارت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم تو مودی جی کو چاہ رہے تھے کہ مودی جی پاکستان میں آتے اور مودی جی کو شاید رائیمنٹ بھی بلائے جاتا تو یہ کیا ہے یعنی یہ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پر پدا ہو گیا ہے چونکہ انڈیا تو خیر جی بی کو بھی کلائم کرتا ہے انڈیا تو آزاد کشمیر کو بھی کلائم کرتا ہے تو کونسی تیریٹوریل سوفرینیٹی کونسی احلدگی کیا والے سے گفتگور باتشیت کو وہ رد کر رہا ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی شنکر یہاں پر آ کر بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی یعنی یہ اتنا بڑا فرادیا اتنا بڑی گھٹیا قسم کے سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کا خود دیفنس منسٹر تھمکیاں دے چکا ہے کہ پاکستان میں ہم نے کلنگز کروائی ہیں پھر کشمیر رولا کوٹ کے اندر انہوں نے رولا کوٹ کے ایک مسجد میں بندہ ماروا دیا تھا انڈیا خفیائی داروں نے لہذا یہ کس مو کے ساتھ یہ چوسنی آ کر یہاں پر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی باتشیت اور پھر یہ کلائم کے تیریٹوریل سوبرینیٹی یعنی تیریٹوریل سوبرینیٹی بھائی تمہاری ہوگی تو انڈیا تک ہوگی ازاد کشمیر اور کشمیر اے جے کے مقبوزہ کشمیر یعنی یہ بڑا ویگ قسم کا مبہم قسم کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن یہ مبہم قسم کا سٹیٹمنٹ جب یہ انسان اسلام آباد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے اس دوران پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے جو اسی میوٹ کر رہا ہے جو اس کی آواز کو سننا نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نو کوئی جھولے اس کا مطلب ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا نہیں ہے بلکہ دال پوری کالی ہے گھنٹا یہ بجر اب جا رہا ہے کہ جناب حسل میں پاکستان شاید اپنی فورن پالیسی کو اور انڈیا کے اوپر جو معزیز کے ساتھ مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے جو سٹانس تھا جو پاکستان چھاتر سالوں سے بیچ رہا ہے چورن کشمیریوں کو کہ ہم آپ کے امبیسیڈرز ہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے اس کی اوپر ایک نظر آ رہا ہے کہ لچک لچک نہیں بلکہ گھنٹوں پر جو پاکستان کی جو فورن پالیسی آتی ہوئے نظر آ رہی ہے چونکہ جو آپ کا فورن منسٹر ہے وہ عساق دار ہے اور عساق دار کا فورن منسٹری اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ خاندان کا سمدھی ہے اور اس لیے بھی دی گئی ہے کہ انہیں اس کے بعد دیپٹی پرائم منسٹر کا عوضہ بھی دیا گیا ہے تو دار یہ کہہ رہا ہے کہ میں فورن منسٹر بھی ہوں اور سال سال میں دیپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں تو میں بڑا اوکی وزریعظم بنوں گا تو اگر آپ لوگوں نے اسے پہلے بلاول بٹو کو فورن منسٹر بنا دیا گیا تھا یعنی پاکستان کے فورن پالیسی آئیسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نوازنا ہے اگر آپ نے کسی کو دراسہ دینا ہے یا شغل لگانا ہے یا کسی کو چوٹل جاز کے دلوانے ہیں اسے فورن آفس دے دیتے ہیں بہت زیادہ فوکس تھا کہ اس دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور بھارتی وزر خارجہ جے شنکر اپنی تقریب میں کیا کہیں گے جو میری یہاں پر کچھ بھارتی صحافی بھی آئے تھے ان سے بات ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے کوئی ایسی بات نہ کی جس میں انڈیا کی طرف اشارہ ہوا تو پھر جو جواب بھارتی وزر خارجہ کی طرف سے آئے گا وہ بھی بڑا نابت اللہ ہوگا وہ بھی پاکستان کو غیر ضروری طور پر الزام نہیں دیں گے ان پر تنقید نہیں کریں گے تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو تقریب کی اس میں جو فوکس انہوں نے کیا جو ایسی ایو کا ایجنڈا تھا انہوں نے ذکر کیا جو ملٹیپل چیلنجز اس وقت دنیا کو درپیش ہیں ایسی او کے چارٹر کے حوالے سے بات کی کلائمٹ کی اوپر انہوں نے بات کی ایون ذکر کیا انہوں نے کہ اس وقت جو میمبر کنٹریز ہیں ضرورت اس بات کی ہے اتفاق رائے بھی ہے کہ وہ ڈالر کے علاوہ جو اپنی کرنسیز ہیں اس میں وہ ٹریڈ کریں پھر افانستان کا بھی تذکر آیا اس میں انہوں نے کچھ دہشتگردی کا بھی ذکر کیا لیکن بھارت کے حوالے سے یا اوور آل انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے بھارت جو ہے وہ پرووک ہوتا تو جب باری آئی بھارتی وزر خارجہ جے شنکر کی تو جو ٹرانسکرپٹ میرے پاس آیا ہے تو انہوں نے بڑی نبی تولی تقریر کی